بولیورڈ سے ایک بہت ہی چکانے والی خبر سامنے آئی ہے محصور ایکٹر سوسان سنگھ راجپود نے مومی میں اپنے گھر میں فانسی لگا کا جان دے دی ہے 34 سال کے تھے سوسانت بولیورڈ کے بے ایت لوگ پر یہ ایکٹر تھے ریپورٹس کے انصار سوسانت کے کچھ دوست بھی ان کے گھر پر تھے ان کے کمرے کے دروازے کو جب توڑا گیا تو روم میں سوسان سنگھ راجپود فانسی کے فندے سے لٹکے پائے گئے پولیس کی ریپورٹ کے انصار بھی پچھلے چھ مہینے سے ڈپریسن سے گزر رہے تھے انہوں نے اپنے تریئر کی شروعات ڈیو ایکٹر کے طور پر کی تھی انہوں نے سب سے پہلے کس دیس میں ہے میرا دل نام کے دھاراویک میں کام کیا تھا پر انہیں پہچان اکتا کپور کے دھاراویک پویت رہستہ سے ملی اس کے بعد انہوں نے فلم کا سپر شروع کیا کیا تھا وہ فلم کائی بوچھے میں لیڑ ایکٹر کے طور پر نظر آئی تھی اور ان کے اہمینے کی تاریب بھی ہوئی تھی اس کے بعد وہ سدھ دیسی رومانز میں بانی کپور اپر نیدی چوپلا کے ساتھ دیکھے حالانکہ انہوں نے سب سے زیادہ چاہشہ بھارٹی ٹیم کے پور کپتان ایمیز دھونی کا کرتاں نبا کر پٹوڑی تھی نیرش پندے دورہ نیرش ایمیز دھونی کی بائیوپک سوسانت کے کیریر کی پہلی فلم تھی جیسے سو کروڑ کا کلیکشن کیا تھا سوسانت اس کے علاوہ فلم سانچڑیا اور چھچورے جیسے فلموں میں نظر آ چکے تھے ان کی آخری فلم کے درنات تھی جس میں بھی سارا لیخان کے ساتھ دیکھے تھے سوسانت کی اپکمنگ فلم کیجی اور مینی تھی اس فلم کا کچھ سمیں پہلی فرسٹ لوگ بھی ریلیج ہوگا تھا اب یہ تو پتہ نہیں کہ کس بجے سے سوسانت سینجراج بھوٹ نے ابھی سوسائٹ کیا ہے لیکن بھوان ان کی آنما خسانتے تھے فلال ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو تو پلیس لائک کیجئے چانل کو سسکرائب بھیجئے